راستان میں چھ سیٹوں پر ہونے والے اپچناو کو لے کر کانگریس نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے پی سی چیپ گووین سنگھ ڈوٹاسرہ نے منگلوار کو دیولی انیارہ اور کھیوں سر سیٹ کو لے کر پارٹی کے نیتاؤں سے چرچا کی انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ پارٹی سبھی چھ سیٹوں پر اپنے پرتیشی اتار کر جیت درج کرنے کی تیاری کر رہی ہے ابھی کسی سے کوئی گھٹ بند نہیں ہے انہوں نے بھانچپا اور نئے پردیش پرباری رادہ مونداز اگروال پر جم کر نشانہ سادہ ڈوٹاسرہ نے بھانچپا کو سونے کی لنکا بتایا اور کہا کہ نئے پرباری ہنمان بن کر اپنی پونچ میں آگ لگا کر آئیں گے اور اس لنکا کو جلائیں گے دراصل کانگریس پردیشہ دیکش گووین سنگھ ڈوٹاسرہ نے منگلوار کو دیولی انیارہ اور کھیوں سر سیٹ پر اپچناو کی رنیتی کو لے کر دونوں سیٹوں کے پرمکھنیتاؤں سے وچار ویمرش کیا اب بدھوار کو دوسا اور جنجنوں سیٹ کو لے کر رنیتی تیہ کی جائے گی جبکہ 84 اور سلومبر سیٹ پر اپچناو کو لے کر پارٹی کے رنیتی تیہ کرنے کے لیے اگلے مہینے ادھے پور میں میٹنگ رکھی جائے گی اپچناو نجدیک ہیں ہم تو امید کر رہے تھے کی ون نیشن ون الیکشن کی بات کرنے والے پردھان منطری جی جنہوں نے اپنی مرجی کا چناو کمیشن بنایا وہ یہ شروعات کریں گے کی سبھی سٹیٹس اور اپچناو کے جتنے بھی چناو ہیں وہ ایک ساتھ ہوں لیکن ہم جو بار بار کہتے ہیں ان کی کتھنی اور کڑنی میں فرق ہے وہ کرتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساحس نہیں جھوٹا سکے اور ابھی جو ہریانہ کے چناو ڈیکلیر کیے ہیں اس میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ ابھی چناو نہیں ہوں آگے کس کے کیونکہ ان کی حالت پتلی ہے پوری دیش میں پردیشوں میں جو ماحول بناوا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کے اندر کی سرکار کے خلاف بناوا ہے پھر بھی ہمیں سنگھتن کچھ جرس کرنے کے لیے ہم نے قبائل شروع کی ہے ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہوگا چار چار پانچ پانچ لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی جو ان چھوں بیدانس باک شتروں میں جا کر کے سنگھتن کو کیسے ری آرگینائز کرنا ہے کیسے اس کا پونرگٹھن کرنا ہے کہاں پر کوئی نام اور ایڈ کرنے ہو تو وہ ہم لوگ کریں بوت لیول سے لے کر کے مندل کی کاریکارنی بلوک کی کاریکارنی جلے کی کاریکارنی پرکوشٹوں میں کس پرکار سے کاریکارتاؤں کو سمائیجیت کر کے ان کو جمعیداری دینی ہے اس دشا میں ہمارے کمیٹیاں گئی تھی اور وہ ریپورٹ لے کر کے آئی ہے اور اس سے پہلے ہم نے پردیش کانگریز کمیٹی کے ہمارے پی سی سی اور پدادیکاری سیکرنٹری وغیرہ سے ہم نے جو سنگھتن اب تک بنا ہوا ہے مندل سے لے کر کے جلے تک اس میں شکری اور نسکری ہے لوگوں کی سوچی بھی ہم نے رابط کی تھی کچھ انوشاسن سمیتی کی ریپورٹ بھی کے لیے بھی آئی بھی تھی تو اس میں بھی ایک بیٹک انہوں نے آنجنہ صاحب نے کی ہے تو یہ سارا سنگھتن کو ٹھیک کرنے کے لیے انوشاسن میں رہ کر کے لوگ کام کریں اور کیسے ہم سنگھتن کو اور مضبوطی کے ساتھ میں آگے لائیں اور سب مل کر کے پھر اوپ چناؤ ہم لوگ چھے جو اوپ چناؤ ہیں وہ کیسی جیتے ہیں اس دشا میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں آج ہم نے دیولی انیارہ کے قریب ساٹھ کے لگ بگ جو پرمک پدہ دکاری ہیں وہ آئے تھے ایم پی صاحب بھی آئے تھے ریس مینا جی بھی ان کے ساتھ جلات دیکھ جی کے ساتھ چرچہ کی ہے ابھی ہم کھینو سر کے اندر چرچہ کریں گے وہاں کے کارے کرتا اور ہمارے پدہ دکاری آئے ہوئے ہیں اور کل ہم دو سا اور جونجنوں کے پدہ دکاریوں سے اور نیتاؤں سے چرچہ کریں گے اور پھر ہم لوگ تین یا چار تاریخ کے لگ بگ ہم کارے کرم بنا رہے ہیں ٹرنٹیٹیو کارے کرم ہے کہ ہم لوگ وہاں ادھے پور میں جا کر کے چوراسی اور سلومبر کے چناؤں کی بھی ہم لوگ وہاں پر چرچہ کریں گے لبو لبا ہمارا جو آج کا کارے کرم رہا اس میں سبھی لوگوں سے ہم نے پرستاؤں لیے ہیں اور ان سے چرچہ میں ان کو بھاگ لینے کا بھوکہ دیا کہ آپ بتائیے کس طریقے سے ہمیں چناؤں لڑنا ہے کیا رن نیتی کام میں لینی ہے اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں فیلڈ کے اوپر تو وہاں پر جو ہمارا جو منڈل بلوگ اور جلے کی کارے کرنی جہاں نہیں بنی بھی ہیں یا کنی کارنوں سے ہمیں بھنگ کرنا پڑا تو وہ ہم نے جو بھنگ کر دیئے اس کا پونرگٹھن کے لیے جلہ ٹونک اور دیولی سوری دیولی اور انیارہ کے دونوں بلوگ منڈل ادھیکس وہ سات دن کا ہم نے سمیہ دیا ہے کہ سات دن کے اندر تمام کاریہ کارنی کو ہم لوگ بنا لیں گے اور بیس پرتیشت جو ہم نے ستر کا جلے کا اور جو پچاس کا بلوگ کا کیا تھا اس میں بیس پرسنٹ ادھیک پدادکاری بنانے کا بھی ہم نے نرنے لے رکھا تھا اسی کی پالنا میں ان کو نردیش دیئے گئے ہیں جلہ ادھیکس جا کر کے وہاں پر منڈل ستر کے اوپر بیٹھک لیں گے اور منڈل کے پدادکاری بلوگ لیول کے اوپر جا کر کے میٹنگ لیں گے ہمارے اگریم سنگٹنوں کے جو پردیش ادھیکس ہیں وہ بھی موجود تھے وہ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ جا کر کے وہاں اپنے اپنے جو ونگ ہے اس کے اندر یوت کانگریس نس ی آئی اور سیوہ دل اور مہلا کانگریس وہ بھی وہاں پر میٹنگ لیں گے اور ہم لوگ بڑے پوری امید ہے کہ ہم لوگ وہاں پر ہنڈرڈ ون پرسنٹ جناو لوگ سباہ کا جیتیں گے سنگٹن پوری طریقے سے سکریے ہوگا اور پھر اس کے بعد میں ہم نے ایک تیہ کیا تھا کہ ہم جلے کے اندر جنجنوں اور یہ جو چاروں پانچوں جو ہمارے اکچنا ہوئے تھے ان جلوں میں پرثمتیا ہم شروعات کریں گے کہ وہاں پر جلا لیول کا جا کر کے اور سواگت اور دھنیوات کاری کرم ایک ساتھ سواگت ایم پی کا جنتہ نے بنایا اور جنتہ کا دھنیوات ہم سب لوگ جا کر کے تمام نیتہ ورشت نیتہ اپستیت رہیں گے وہ جا کر کے کہ بھائی آپ نے اس طریقے سے اچھا کام کیا اور کانگریس کو مضبوط کرنے کا کام کیا اس دیش کے لوگتنطر کو بچانے کا کام کیا ہے اور ہم لوگ ان میٹنگوں کے مادیم سے اس سرکار کی جو راجستان کی سرکار ہے اس کی بفلتہ کو بھی بتا رہے ہیں کہ کس پرکار ایک امید لوگوں نے کی تھی اور بیقاؤں میں آگئے تھے آج کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مکھے منتری کیا کام کرے گا کیا نیرنے لے گا منتری کیا نیرنے لے گا نہیں لے گا ٹرانسپر ہوں گے نہیں ہوں گے ادھکاریوں کی عدلہ بدلی ہوگی نہیں ہوگی ایسے منمر جی کے منتریوں کے لگیں گے نہیں لگیں گے کس کی چلے گی کس کی نہیں چلے گی کاریکر تک کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہیں جائیں یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اور پورا کا پورا ہر ورک ترست ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ سرکار چلا کون رہا ہے اس میں کام کون کرے گا اور کب سے یہ کام کرنا شروعات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری کے ساری چیزیں ہم لوگ فلڈ میں انکارے کرتا اور نیتاوں کے مادم سے بیجنے کا کام کر رہے ہیں سرکار کی پوری بھی پھلتا ہے پوری طریقے سے سرکار فیل ہے کانون ویوستہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے آج جودپور میں بھی ایک اور گھٹنا کی ریپورٹ آ رہی ہے جہاں ہماری ماسوم بچیوں کے ساتھ میں ریپ کی گھٹنایں نہیں ہو رہی ہوں مہیلا سرکشت نہیں ہے آم عام ویکتی کا جینا دوبر ہو گیا ہے کانون ویوستہ نام کی کوئی چیز آج پردیش کا مکھے منتری گرے منتری ہے اور ایک ورڈ نہیں بولتا اور میڈیا کے سامنے تین وار چار وار آپ کے سامنے آئے ہیں مکھے منتری جی کیول ڈلی سے آئی پرچی کا واتشن کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ پوچھتے رہتے ہو مکھے منتری جی کوئی سوال تو لو سوال تو لو اور وہ مسکرا کر کے نمستے کر کے چلے جاتے ہیں تو آپ بتائیے پھر جمعہ داری کس کی ہوگی کون جواب دے گا کہ یہ کانون ویوستہ پٹری پہ کیسے آئے گی کیسے اپرادی بجری مافیا خنان مافیا گنڈے کس طریقے سے ہاوی ہوگئے ہیں پردیش کے اوپر نہیں سہے گا راجستان کا نعرہ دینے والے لوگ ہیں آج گھروں میں دوبک کر کے بیٹھیں کوئی جمعہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی کون کیا کام کرے گا نہیں کرے گا برشتازار برشتازار سماپت کرنے کی باتیں کرنے والے لوگ برشتازار کے آکنٹ میں ڈوب گئے یہ تو دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کس کا کب نمبر کٹ جائے کب کورشی سے اتر جائے جتنا جلدی ہے جتنا لے لو جتنا جلدی ہو جتنا لے لو ارے بھائی یہ آپ ٹرسٹی ہو جنتا کے بنائے ہوئے جن پرتی نیتی ہو جنتا کی بنائے ہوئے سرکار ہے جنتا کے لئے کام کرو اپنے لئے کام کرنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ستیتیاں ہیں یہ پردیش کے لئے آپ بجلی کی پانی کی چرچہ نہیں کانون بیوستہ کی چرچہ نہیں لوگ ترست ہیں آج آپ دیکھ رہے ہو کہ کس پرکار سے جب برشت آتی ہے تو پورا کا پورا جے پور جھام ہو رہا ہے کسی بھی سیٹی کو لے لیجیو آپ داراحت کی کوئی بات نہیں ہے آپ داراحت کا مانتری گائب ہے اس کا پتہ نہیں ہے کب آ گیا کہ میری بہوانی جا گیا کہ تب آؤں گا تو یہ بہوانی جگہ ہو بھائی یہ بی جے پی والے تو جگہ نہیں رہے آپ میڈیا والے اور بیپکس والے ہم چیستہ کریں کہ ان کی بہوانی کو جگہ ہیں کہ آجاو مراج اب ہو گیا آپ کا کام کاریگار پہتاری دن بعد میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے ہنا تو پہتاری دن بعد میں آجاو ہم تو کچھ نہیں کہیں گے یہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ پرتیپکس ان کو کچھ نہیں کہے گا کیونکہ وہ سمبانیے نیتا ہیں جنتا کے چنے بھی جنپرتینی ہیں وہ منتری ان کو بنایا گیا ہے جب تک اوپر سے ان کے گھلا پرچی نہیں آئے تب تک ان کو کام کرنا چاہیے